اپنے کانٹینٹ کے باعث سوشل میڈیا پر ہر وقت تنخیت کا نشانہ بننے والے یوٹیوبر اور ڈیلی ویلاغر سادو رحمان اوف ڈکی بھائی ایک باعث پر خوب خبروں میں ہیں ڈکی بھائی اپنے یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں زیادہ تر وہ اپنی فیملی کو ہی اپنے ویلاغز کا حصہ بناتے ہیں اور یوٹیوب کی ٹریننگ میں بھی اپنی جگہ بناتے ہیں ڈکی بھائی نے ایک پاڈکاسٹ میں پیسے کی اہمیت سوشل میڈیا اور تعلیم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اسی پاڈکاسٹ میں انہوں نے اپنی اہلیاں کو توفی میں دیئے گا لکشری بیک کی وجہ سے اٹھنے والے تنازات پر بھی وضاحت کر دی ماضی میں ڈکی بھائی نے اپنی اہلیاں کو پندرہ لاکھ کا بیک بطور توفہ دے کر سرپرائز کر دیا تھا اور خوب تنقیت کا نشانہ بھی بن گئے تھے اب ایک پاڈکاسٹ میں ڈکی بھائی نے اس لکشری بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اروپ کی وجہ سے تنازہ کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ میرے لیے ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ رقم محض میں ایک دن میں کما سکتا ہوں انہوں نے اپنی شریک حیات کو مہنگا توفہ دینے کے پیچھے کی کہانی بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ کو اپنے شریک حیات کی خوشی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے ڈکی بھائی اپنی اہلیاں روب جتوئے کے ساتھ ڈیلی ویلوکز میں مزاہیہ سٹینٹ یا پرینکز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں جنہیں سارفین کی جانب سے خوب پسند بھی کیا جاتا ہے ماضی میں ایک ویڈیو میں خاتون ڈکی بھائی سے سوال کرتی ہیں کہ آپ یوٹیوب سے مہانہ کتنا کماتے ہیں جواب میں سادو رحمان نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی جس پر خاتون نے اسرار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کمائی کا سن کر دیگر یوٹیوب سارفین کا بھی حوصلہ بڑھے گا یہ سن کر ڈکی بھائی کا کہنا تھا کہ یوٹیوب پر مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے یوٹیوب سے صرف چند لوگ ہی اتنا کما سکتے ہیں ڈکی بھائی نے بتایا کہ یوٹیوب ویڈیوز اور سپانسرشپس کو شامل کر کے وہ ہر ماہ تقریباً ایک لاکھ ڈالر سے پندر لاکھ ڈالر تک کما رہے ہیں ڈکی بھائی کے اس انکشاف نے نہ صرف سوشل میڈیا سارفین کو حیران کر دیا بلکہ سوال کرنے والی خاتون کا ردیعمل بھی سوشل میڈیا سارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا یاد رہے کہ ماضی کے ایک انٹریویو میں ڈکی بھائی نے یوٹیوب کی کمائی کے سوال پر اگرچہ کہ ایک عصد رقم نہیں بتائی تھی تاہم انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ میں نے گزشتہ تین سے چار سال مستقل یوٹیوب سے کمائی کی ہے اس سے میں نے اتنا کمائی ہے کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تب بھی اپنی کمائی ہوئی رقم سے اپنی زندگی شہانہ انداز میں گزار سکتا ہوں